بھارت میں مسلم کچھ پسادات کے بعد بنگلہ دیشی موڈی سرکار کے خلاف سرابہ احتجاج تمام تر حکومتی اقترامات کے باوجود احتجاجی مظاہروں میں شدت آنے لگی پولیس اور مظاہرین میں تصادم سے چار افراد جانبھاگ ترجن و زخنی ہو گئے پنگلہ دیش کے دار الحکومت دھاکہ سمیک مختلف شہروں میں گزشتہ ایک ہفتے سے بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام پر احتجاج جاری ہے اور ان پور تشدد مظاہروں میں اب تک چار افراد جانبھاگ جبکہ درجن و زخمی ہو چکے ہیں مظاہرین کی بڑی تعداد ایک مرتبہ پھر احتجاج کے لیے سڑکوں پر نکل آئی اور بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کے خلاف احتجاج کیا اور نارے لگائے ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین نے سڑکیں بلوک کر دی جبکہ موڈی کے پتلے بھی نظر آتش کیے پولیس نے مظاہرین کو سڑکی بحال کرنے کا حکم دیا تاہاں مظاہرین نے حکم ماننے سے انکار کر دیا جس پر پولیس نے احتجاج کرنے والوں پر حلہ بول دیا اور لاتھی چار سے متعدد مظاہرین کے ساتھ چار اہلکار بھی زخمی ہو گئے جنہیں طبیع امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا مظاہرین کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیراعظم کا دورہ بنگلہ دیش منسوک کیا جائے ورنہ بزور طاقت یہ دورہ منسوک کرانے کے لیے ائرپورٹ بند کر دیں گے یہ احتجاج ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب روامہ کے دوران بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی بنگلہ دیش کا دورہ کریں گے موڈی 17 مارچ کو شیخ مجیبو رحمان کے 100 یوم پیدائش کی تقریب میں شرکت کریں گے